ہی دوستو آج کی یہ ویڈیو الیکزنڈر ڈا گریٹ اور ذلکرنین یا ذلکرنین کے بارے میں ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کا خاص ٹاپک ذلکرنین ہے وہ اس وجہ سے کہ الیکزنڈر ڈا گریٹ کی ہسٹریز ذاتر لوگ کو معلومی ہوگی لیکن ذلکرنین کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے جہاں اسلامی ہسٹری ذلکرنین کے بارے میں بہت کم اور مقتصر سا بیان کرتی ہے وہیں دنیاوی تاریخ اور اسکولر کے مطابق ان کی ہسٹری بہت بڑی ہے اور ذلکرنین کی ہسٹری کسی اور نے نہیں بلکہ فادر آف ہسٹری ہیرو ڈوٹس نے لکھی ہے اور اس ویڈیو کے لاست میں میں آپ کو الیکزنڈر ڈا گریٹ اور ذلکرنین ان دونوں کو کیمپیریزن کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو بھی ان دونوں کے بارے میں اچھے سے معلوم ہو جائے تو چلی دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو ذلکرنین یہ نام سب سے پہلے قرآن میں اٹھارے پارے میں آتا ہے اور اس سے ریلیٹر ایک حدیث ہے جو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ذلکرنین کے معنی ہوتے ہیں دو سنگو والا ویسی ہاں میں ایک اور بات بتلا دوں وہ یہ کہ یہ نام آپ کو اسلامیک ہنسٹری میں بہت آسانی سے ملی آئے گا لیکن دنیاوی تاریخ میں یہ نام آپ کو کہیں بھی سننے کو بھی نہیں ملے گا لیکن مسلمانوں کا یہ معنی ہے کہ جو بات قرآن میں لکھی ہوئے ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے اور اس لئے بہت سارے مسلمان اسکولر اس نام کو ہسٹری کے پنوں میں سرچ کرنے لگے پر ان کی ہاتھ کچھ نہ لگا لیکن جب ہندوستان کے فرسٹ ایڈوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد جب اس نام کو ہسٹری کے پنوں میں سرچ کر رہے تھے تب ان کو ایک کنگ کے بارے میں پتا چلا جو بالکل ذلکرنین کے طرح تھا اور جو بات قرآن میں ذلکرنین کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ سب بات کہیں نہ کہیں اس کینگ سے میچ کھا رہی تھی لیکن اس بادشاہ کا نام ذلکرنین نہیں تھا بلکہ اس بادشاہ کا نام سیرس بی گریٹ تھا لیکن بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کچھ فیکٹس کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیرس بی گریٹ ہی ذلکرنین ہے اور انہوں نے اپنی کتاب صحابے کیحف اور یاجوج ماجوج میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے پر مولانا ابوالکلام آزاد کی اس بات سے کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں اور کچھ نہیں مکہ کے کچھ سردار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے تین سال پوچھتے ہیں یہ تین سال مکہ کے سرداروں کو ایک جویس نے بتایا تھا مطلب ایک یہودی نے بتایا تھا اور اس جویس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان تین سال کے جاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے تو تم ان کو ایک سچا نبی مان لینا ان تین سالوں میں سے پہلا سال یہ تھا کہ آپ اس شخص کے بارے ہیں بتائیں جو مشرق سے لے کر مغرب تک اپنی سلطنت قیام کرتا چلا گیا تھا دوسرا آپ روح کے بارے ہیں بتائیں اور تیسرا ان لوگ کا کیا ہوا جو ایک ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایک گار میں چھپ گئے تھے ان تینوں سالوں میں سے صرف پہلا سال اس ٹاپک سے لیٹر ہے اور اس سال کی جاب پر قرآن کی اٹھارے پارے کی سورہ ال قحف نازل ہوتی ہے جہاں آیت نمبر 83 سے لے کر 101 میں اس شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس شخص کے بارے میں سال پوچھا گیا تھا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ذلکنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کے رب نے اس کی طاقت کو زمین میں قائم کیا اور اسے مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچایا اور اسے ایک ایسی قوم سے ملایا جو اسے مدد طلب کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج زمینیں فساد مچا رہے ہیں آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک رکاوٹ پیدا کر دیں تب ذلکنین نے ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمل کی جو لوہے اور سیسے سے بنائے گئے تھی دوستو یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتایا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اب میں آپ کو ذلکنین کے بارے میں انٹرنیٹ اور سکولر کیا کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں ذلکنین کون تھے اس سے ریلیڈڈ کچھ ریسرچ اور چھوڑی آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کچھ ریلیجیس سکولر اور ہسٹورین ذلکنین کو سہرس دی گیٹ سے کمپیر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ذلکنین کی کچھ باتیں سہرس دی گیٹ سے میچ کرتی ہیں جس کی وجہ سے سہرس دی گیٹ کو ہی ذلکنین مانا جاتا ہے سہرس دی گیٹ کا جنم پانسو اسی بیسی میں پرشیا میں ہوا تھا جو کہ آج ایران میں ہیں ان کے فادر کیمپیسس ون انوشان کے کینگ تھے انوشان جو کہ آج چینہ کے شنین اسٹیٹ کی کی کیپٹل ہے سہرس دی گیٹ کی علی لیف کی کوئی زیادہ ریکارڈ ہسٹری میں موجود نہیں ہے لیکن گریگ کے ہسٹورین ہیروڈوٹس اس لیجنڈ کی ہسٹری لکھتے ہیں ایک دن سپنے میں دیکھا کہ ان کا پوتا مطلب سہرس دی گیٹ ایک دن انہیں مار کر ان کی سردانت پر قبضہ کر لے گا پھر کیا تھا سہرس نے فورا ہی اپنی جنرل ہیرپیگس کو سہرس کو مار ڈالنے کا حکم دیتے ہیں پر ہیرپیگس نے سہرس کو مارنے کے بجائے اسے ایک چروہہ کو دے دیا اور اس طرح سہرس ایک چروہہ کیا پروش پاتے ہیں لیکن جب سہرس دس سال کے ہوئے تب انہوں نے کھیل کے دوران ایک نوبل مین کے بچے کو پیٹ دیا اور یہ اس وقت ہی بہت بڑی بات تھے کیونکہ کبھی کسی شیفٹ کے بچے نے کبھی کسی نوبل مین کے بچے کو پیٹا نہیں تھا اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور یہ بات اسٹیگس کے محل تک پہنچ گئی اور جب اسٹیگس نے اس چروہہہ سے پروش تاج کیا تب اسے پتا چلا کہ وہ لڑکا اس کا گرینڈسن ہے تو اسٹیگس نے سہرس کو اس کے بائیلوجیگل پیرنٹس مطلب اوریجنل ماں باگ کے پاس اسے پہنچا دیا لیکن اسٹیگس اس پاس سے بہت زیادہ گصہ اور ناراض تھا کہ اس کے جنرل ہرپگس نے اس کی بات نہ مانی اور اس کی حکم کی تامیر نہ کی اور اسی وجہ سے اسٹیگس نے ہرپگس کے بیٹے کو ماں ڈالا اور اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر درباریوں کو کھلا دیا اور ہرپگس کو اس کی بیٹے کا سر اور پیر دے دیا سہرس جب 21 سال کے ہوئے تب انہوں نے انشان کی باسا کی حیثیت سے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس کے فوراں بادی میڈن ایمپائر کے خلاف بغوات کر دی مطلب اپنے دادا کے خلافی بغوات کر دی اور پانچ سو انچاس بسی تک میڈن ایمپائر پر پوری طرح قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سہرس کی سلطان دن بہ دن پھینے لگی اس نے ویسٹ میں لیڈن ایمپائر کو فتح کیا اور پھر اس کی نظر اسوات میں میسوپوٹامیا بیبلون پر پڑی اور پانچ سو چالیس بسی تک سہرس نے بیبلون میسوپوٹامیا سیریا جوڑیس پر حکومت کی اور ان سب ایمپائر کو ملا دیا اور یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر تھی سہرس کی موت پانچ سو تیس بسی میں ہوئی تھی اور اس سے لیٹڈ کچھ لوگوں کے کچھ کنفیوزن ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ سہرس کی موت ایک جنگ میں ہوئی تھی جبکہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ان کی موت ان کی کیپٹل میں ہوئی تھی سہرس جب سیریا جوڑیس بیبلون میسوپوٹامیا پر حکومت کر رہے تھے تب ان کے پاس چالیس ہزار یہودی قیدی تھے جو بعد میں سہرس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور اسی وقت ان یہودیوں نے سہرس کو خدا کا مسیحہ کہا تھا بہت سے لوگ کا یہ ماننا ہے کہ ذل کرنین ایک نبی تھے جو کہ غلط ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتے ہیں سہرس کو دنیا کا سب سے پہلا human right charter کہا جاتا ہے charter حکومت کی طرف سے دیے جانے والے دستاوید یا document کو کہتے ہیں جس میں عوام کی سہولت کے بارے میں بتایا جاتا ہے دوستوں بہت سے لوگ کو یہ لگتا ہے کہ Alexander the Great ہی ذل کرنین ہے پر ایسا نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ Alexander the Great ایک خدا کو نہیں مانتا تھا جبکہ ذل کرنین ایک خدا کو مانتے تھے ذل کرنین کی پیدا اس 1300 بی سی میں ہوئی تھی اور جبکہ Alexander the Great کی پیدایش 365 بی سی میں ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذل کرنین کے پیدا ہونے کے 1600 سال کے بعد Alexander کی پیدایش ہوئی تھی Alexander نے اپنی پوری زندگی میں تین شادی کی تھی جبکہ سہرس نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک شادی کی تھی وہ بھی دس سال کی عمر میں دوستوں اس ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو ایک ایمپورٹن بات بتا دوں وہ یہ کہ اس بات یا اس پوری تھیوری کو جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوں اس کو کوئی بھی 100% پروف نہیں کر سکا ہے کہ سیرس دی گیرٹ ہی زل کرنین ہے اور آج تک بہت سارے سکولر کا ایک دوسرے سے اقتلاف ہے اور میں حدیث اور قرآن کی کسی بات کو جھٹلا نہیں رہا ہوں ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام فتنہ یاجوج ماجوج اس میں پیج نمبر 26 سے لے گا 53 میں جس میں زل کرنین اور سیرس دی گیرٹ کے بارے بتایا گیا لیکن اس میں بھی صاف صاف لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کا ایک دوسرے سے اقتلاف ہے کہ سیرس دی گیرٹ ہی زل کرنین ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اس طرح ایک اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ